سمر کی گرمی میں بھی کیا عورتوں پر ہجاب پہننا فرض ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قُلْنِ الْمُومِنَاتِ کہہ دو مومنہ عورتوں سے يَقْدُدْنَا مِنْ عَبْسَوْرِهِنَّا وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں وَيَحْفَزْنَا فُرُوجَهُنَّا اور اپنی پاکیزگی کی حفاظت کریں وَلَا يُبْدِيْنَا زِيْنَتَهُنَّا اور اپنی زینت خوبصورتی کو ظاہر نہ کریں اِلَّا نَا زَوْحَرَ مِنْحَا سوائے اس کے جو ظاہر ہے سرحہ النور سرحہ نمبر چوبیس آیت نمبر اکتیس یعنی کی اللہ کا حکم ہے کہ ساری مومنہ عورتیں اپنی خوبصورتی کو گیر محرم مردوں کے سامنے زاہر نہ کریں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلْيَدْرِبْنَا بِخُمُورِهِنَّا عَلَاجُوِبِهِنَّا اور اپنے گریبانوں پر اپنی چادریں ڈالے رہیں سرحہ نور سرحہ چوبیس آیت نمبر اکتیس یہ ہے دلیل کہ انہیں ایک اچھی چادر ٹپٹا یا سکارف پہننا چاہے اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایوہ النبی اے نبی قلی ازواج کا اپنی بیویوں سے کہہ دو وَبَنَاتِكَ اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دو وَنِسَاءِ الْمُومِنِينَ اور مومنہ عورتوں سے کہہ دو يُدْنِينَا عَلَيْهِنَّا مِنْ جَلَابِبِهِنَّا کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کرے ذَلِكَ أَدْنَا اَيُوْرَفْنَا اس سے بہت جلد ان کی شناک ہو جایا کرے فَلَا يُوْذَيْنَا فِرْسَتَائِنَا جَائَن سُرَحَ الْأَحْزَابِ سُرَحَ نُمبر 33 آیت نمبر 59 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأة اور راہ عورت چھپانے کی چیز ہے سننترمیتی میں صحیح سنت سے حدیث یہ ہے درین کہ مومنہ عورتوں کو باہر نکلنے پر برخا اور نقاہ پہلنا جائیں ہاں گرمی تو پڑتی ہے لیکن اپنے رب کی رضا کے لئے مومنہ عورتیں اللہ کی فرما برداری کر دی ہیں کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا قُل نار جہنم اشدو حرن لوکان یفقہون کہہ دیجئے کہ دوزخ کی عام بہت ہی سخت گرم ہے کاش کہ وہ سمجھتے ہوتے ہیں سورہ اتوبہ سورہ نمبر نائن آیت نمبر ایٹی وان موسیقی موسیقی موسیقی